اسلام علیکم بچوں اسلامی اختیاری میں ہم جو پڑھے تھے وہ ہم نے دوسرا لانگ سٹارٹ کیا ہوا تھا مزامین قرآن کا ٹھیک ہے لاسٹر میں نے آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کروایا تھا آج ہم انشاءاللہ اس کو آگے سے پڑھیں گے عبادات ٹھیک ہے قرآن مجید میں نماز روزہ حج زکاعت اور جہاد کے متعلق بھی ایک کام بیان ہوئے ہیں حاصل طور سے نماز زکاعت اور جہاد کے مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے آپ کو پچھے سے تھوڑا سے یاد ہوگا کہ ہم یہ پڑھے تھے کہ قرآن میں کون کون سے مزامین بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم عبادات کے بارے میں پڑھا جس میں ہم نے پڑھا کہ نماز روزہ حج زکاعت اور جہاد کے متعلق قرآن میں بڑے تفصیلی طور پر بیان ہوا ہے اس کے بعد ہے معاملات معاملات میں نکاح طلاق مراس تجارت اور لیندین وغیرہ کے حکام شامل ہے اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپس کی معاملات میں جس میں نکاح طلاق وراست وغیرہ تجارت اور آپس کے لیندین کو بیان کیا گیا ہے اس کے تمام حکامات بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو ان معاملات میں کس حد تک اور کیسے اپنے فرائز کو سر انجام دینا چاہیے اس کے بعد ہے نمبر فور احلاقیات قرآن میں جیت نے استعمائی اور انفرادی احلاقی تعلیم دی گئی ہے جن میں والدین کی عطاعت اور ان کے حقوقی عطائیگی کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے جو احلاق بتایا گئی ہیں اس میں مکمل الگ سے بھی اور کٹھے بھی کہ احلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے یہ بتایا گیا ہے اس کے بعد حاصل پر والدین کی عطاعت اور ان کے حقوقی عطائیگی کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح میاں بیوی کے حقوق و فرائز اور ریایہ اور حاکم کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کے حقوق و فرائز کو چھوڑا نہیں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا میاں بیوی کے بھی حاکم اور ریایہ کے حقوق بھی بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ عدل افائی آہت صدق و مانت اور صبر و تحمل کا حکم بھی دیا گیا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو روز مرہ زندگی میں ہمیں درپیش ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ہمیں بہترین احکامات سے نوازا ہے کہ انسان کو اپنے صدق و مانت میں یا صبر و تحمل میں کس طرح مظاہرہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا کیسے مظاہرہ کرنا چاہیے اس کے بعد قتل زنا چوری بغاوت مختان ترازی شراب خوری اور جوہ رگیبہ سے منع کیا گیا ہے غرض یہ کہ تمام فضائل اور رضائل کے متعلق احکام موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں انسان کو صاف سا بتا دیا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا عجر ہوگا برے کام کرو گے تو اس کے گناہ ہوگا اور جو چیزیں گناہ کے طرف لے کر جاتی ہیں اور گناہ کا باعث مندی ان سے منع بھی کیا گیا ہے اور جو اچھائی کی چیزیں ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے یعنی پورے دین کو کھول کر بیان کر دیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز پر عمل کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کر دیا قرآن پاک میں انسان کے لئے ہر چیز کو مکمل واضح کر دیا اب انسان کی اپنی اکل ہے کہ وہ اچھے احلاق سے یا اپنے معاملات کو صحیح رکھ کر اور اچھی عبادت کر کے اپنے کجدے کو صحیح رکھ کر جنت خاصل کرتا ہے یا پھر ان تمام چیزوں کی نفی کر کے اپنے لئے جہانم کو پسند کرتا ہے یہی تک آج آپ کا لیکچر ہے اسے لن کیجئے گا بہت اچھی طرح سے پاک انشاءاللہ بھی پڑیں گے اللہ حافظ